اسلام علیکم آج یہ کھریئے کھریئے میں اپنی ایک غزل جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے بڑی مقصر تھی غزل ہے اور صرف چار شیئر ہیں لیکن اس شیئر میں بھی پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے جو کہ ایک عرصے سے اسی طرح چلی آرہی ہے صرف اس میں کردار تبدیل ہوتے ہیں تو اس سیاسی پسمنظر میں ہی یہ غزل ہے اور پھر اس غزل کے بعد میں تھوڑی سی آپ سے باتیں بھی کروں گا تو پہلے آپ یہ غزل سن لیں غزل کا مطلع ہے اب یہ شہر کسی سہرہ سے کم ویران نہیں ہے اب یہ شہر کسی سہرہ سے کم ویران نہیں ہے سہرہ بھی وہ سہرہ جس میں نخلستان نہیں ہے اور جادوگر کی جان ہے جس میں اس توتے کو ماریں ورنہ اپنے زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے اور اپنے پہرے دار کے در سے بھی ہم جاگ رہے ہیں اپنے پہرے دار کے در سے بھی ہم جاگ رہے ہیں یہ بیداری صرف حریفوں کا احسان نہیں ہے اور چمکیلے تمغے ہیں سب کے سینوں پر آویزاں ایک بھی ہاتھ میں لیکن راشد تیر کمان نہیں ہے امید ہے غزل آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اس غزل کی پسندیدگی سے زیادہ میری یہ دلی خواہش ہے کہ جو باتیں میں نے اس میں کی ہیں آپ ان پر گوھر کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اردگر جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ہے غزل کے تیسرے شیر میں جو پہرے دار کے در سے جاگنے کی میں نے بات کی ہے اس سے پنجاب میں تو شاید زیادہ لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں اور اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ پنجاب میں چونکہ یہ پہرے دار کا خوف جو ہے اس طرح کا نہیں ہے یہاں پر وہ وارداتیں اتنی زیادہ نہیں ہوئیں جن سے کہ بلوچستان خیبر پختونخواہ اور سندھ کے لوگ گزر ہیں ان تین صوبوں میں تو دھائیوں سے یہ ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے ان پر کسی دوسرے ملک نے کسی دوسرے ملک کی فوج نے اتنی زیادہ ظلم نہیں ڈھائے جتنے انہیں جو ظلم اور جتنی جبر ان کے ساتھ جو ہے اپنے ہی پہرے داروں نے کیا بلوچستان میں آپ جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ کتنے ہزاروں نوجوان جو بلوچ ہیں وہ میسنگ ہیں کہ سینکڑوں بلکہ سینکڑوں ہزاروں مسخ شدہ لاشیں اب تک جو ہیں بلوچ جو ماں باپ ہیں ان کو دی جا چکی ہیں اور اب بھی بیشمار جو ہیں ان کے نوجوان جو ہیں وہ میسنگ ہیں وہ ان کے حراستی کیمپس جو ہیں ان میں ہیں یہی حال جو ہے سندھ کا بھی ہے اور خیبر پختونخواہ کا بھی ہے بیشمار واقعات ہیں اب میں اس وقت ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا سوشل میڈیا ان چیزوں سے بھرا ہویا آپ میسنگ پرسنز کا کوئی ہیش ٹیک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سرچ کر لیں آپ کو انگنت واقعات مل جائیں گے جس میں پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ ان تینوں صوبوں کے نوجوان جو ہیں انہیں اغوا کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے اور اکثر اوقاتوں مار دیا جاتا ہے اب یہی صورتحال جو ہے چونکہ پنجاب کی طرف اب شفٹ ہونا شروع ہوئی ہے یہاں پر چونکہ یہ واقعات زیادہ نہیں ہوئے اس لئے پنجاب کے لوگ جو ہیں انہیں جو اجنات و ذاتی طور پر اس چیز کا تجربہ ہے اور نہ ہی انہیں میڈیا سے ایسی خبریں ملتی ہیں میڈیا تو آپ کو پتہ یہ جرنیلی کنٹرول میں تو اس میں تو ان واقعات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس لئے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ذاتی طور پر بھی لائل میں اور جو تینوں صوبوں میں جو وہ یہ ظلم ہو رہا ہے اس سے بھی کسی حد تک جو ہے بے خبر ہے یہ بے خبری جو ہے یہ کم ہوتی جا رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں ان یہ چاروں صوبوں کی جماعتیں ہیں اور سب اپنے دکھرے بیان کر رہے ہیں اور پورا پاکستان جو ہے وہ ان جلسوں کو دیکھتا ہے ان تقریروں کو غور سے سنتا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئٹا میں جلسہ ہو رہا ہے اور اسے پنجاب کے دہاتوں میں بھی دیکھا گیا ہے اور پھر جب وہاں پر مریم نواز شریف نے میسنگ پرسنس کی بات کی ایک بلوچ لڑکی کو جس کے تین بھائی اغوا ہو چکے ہیں اسے سٹیج پر بلایا تو اس نے بہت بڑا اثر ڈالا اب پنجاب کے لوگوں کی بھی آنکھیں کھل رہی ہیں اور اب پنجاب کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کا بھی جو ہے پیرے دار کے در سے جو جاگنے کا وقت ہے وہ آگیا ہے یہاں پر بھی یہی جو اغوا والی وارداتیں یہ شروع ہو چکی ہیں اسلام آباد میں کچھ عصہ پہلے انہوں نے وہ جو ریٹائیڈ کرنل ہیں ایڈوکیٹ نام الرحیم انہیں اغوا کیا ماتی اللہ جان کو اغوا کیا ایسی سی پی کے افسر کو اغوا کیا پکارا سے تعلق رکھنے والا ایک وکیل جو ہے اسے تو یہ دو بار اغوا کر چکے ہیں اور اس پر بے پناہ تشدد بھی کیا ہے پچھلے دنوں آپ نے جو اس وقت وزیر داخلہ ہے اجاز شاہ اس کا بیان بھی سنا گیا اس نے واضح طور پر جو پنجاب کے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کو تھرڈ کیا اور ساتھ ہی یہ اطراف بھی کیا کہ خیبر پختونخواہ میں اے این پی کی قیادت اور ان کے بچوں کا قتل عام جو ہوا اس میں بھی قبضہ گروپ ملوث تھا اب اس خونی دھمکی کے بعد پنجاب کے لوگوں کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے یہی اجاز شاہ ہے جس کے بارے میں بے نظیر نے کہا تھا کہ مجھے جو لوگ قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ان میں یہ اجاز شاہ بھی شامل ہے تو ان دھمکیوں کو پنجاب کے لوگوں کو سیریسلی لینا چاہیے اور اپنی حفاظت اپنی مدد آپ کے تیعت کرنی ہوگی پنجاب کی پولیس یا یہ جو پہرے دار ہیں یہ آپ کو نہیں بچا سکتی یہ سارے جو ہیں ایک دوسر سے ملے ہوئے ہیں اور اس کے لیے عملی جد و جہد جو ہے اسے اور تیز کرنا ہوگا ایک شیر میں میں نے جادوگر اور توتے والی بات کی ہے کہ جادوگر کی جان ہے جس میں اس توتے کو مارے تو اس جد و جہد میں جو ہمیں جادوگر اور توتے اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ جادوگر کی جس توتے میں جان ہے وہ کہاں پر ہے تو یہ سیدھی سی بات آپ کو پتا ہے کہ جادوگر کون ہے اور توتہ کون ہے اور توتہ کہاں پر رہتا ہے تو آپ اپنی جو اس جد و جہد کا رخ ہے ان کے ہیڈ کوارٹر کے طرف رکھیں اگر آپ ادھر ادھر کہ ان کے جو چیلے ہیں سیاسی ایجنٹ ہیں ان کی طرف توجہ کریں گے تو پھر جادوگر بھی وہیں رہے گا اور اس کا جو توتہ ہے وہ بھی اسی طرح سلامت رہے گا یہ کردار جو ان کے سامنے سیاسی ایجنٹ ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں تو اصل جادوگر کی طرف اور جہاں اس کا توتہ ہے اس ہیڈکوارٹر کی طرف وہاں پر آپ اپنا فوکس رکھیں ایک بار جب آپ اس توتے کو مارنے میں کامیاب ہوگے تو ان جادوگروں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کے ایجنٹ جو ہیں یہ بھی پھر آپ کو پاکستان میں کہیں نظر نہیں آئیں گے اب مجھے اجازت دیں ویڈیو پر آپ کے فیڈبیک اور کامنٹس کا انظار رہے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل آر ایم ٹی وی لندن اسے سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب بھی کریں اور بیل والا آئیکن بھی کلک کریں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ تک پہنچ جائیں اللہ حافظ